موسیقی دوسرے بیاج میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں دوہزار بیس اور اکیس کے لیے ریاست کا عام بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر قضانہ جناب حریش راو صاحب نے ملکی معاشی سست روی کے پیش نظر ریاست کے غیر اتمنان بخش ماری صورتحار پر تفصیلی بیان دیا ریاستی وزیر قضانہ نے اگلے سال کے بجٹ میں میکم اجاد کے اقتصادی میں اضافہ کیا جبکہ دیگر میکم اجاد کے مختص رقم غیر ضروری سرگرمیوں کو کم کر دیا جناب حریش راو نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ روان سال ریاست کے لیے ٹیکس محصولات نان ٹیکس محصولات کی شرع ترقی میں کمی واقع ہوئی اور اس طرح مرکزی ٹیکس اور مرکزی گران سے بھی ریاست کو سال روان ساتھ ساتھ اگلے سال بھی اس میں آمدنی میں کمی ہوئی ہے میں وزیر قزانہ کی ستائش کرتا ہوں کہ معاشی بدحالی کے ایسی صورتحال کے باوجود ریاستی بجٹ زراعت اور اس کے وابستہ شعبوں کے لیے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے ریتو بندو اس کیم کے تحت دی جانے والی مالی امداد کو دو ہزار بیس اور اکیس میں بڑھا کر چودہ ہزار کروڑ روپے کر دیا گیا جبکہ کسانوں کی ترقیف کوفی اکر دی جانے والی مقدارت کو بڑھا کر دس ہزار روپے سالہ نہ کر دیا گیا زراعت کے مطالبہ تذر کے ریتو بندو ریتو بیما درائی خوزیزات کی معافی دی کر اس کیموں کے لیے دو ہزار بیس اور اکیس کے بجٹ میں مختص رسم کو بڑھا کر اٹھارہ ہزار چار سو پینسٹھ روپے پینسٹھ کروڑ روپے کر دیا گیا جو کہ ایک آل انڈیا ایک ریکارڈڈ اضافہ ہے توانائی کے مطالبہ ذر کے شعب زراد کے مفت بجلی کی فراہمی کی سبسٹھی میں ریاستی بجٹ نے سات ہزار پانسو سنٹالیس کروڑ روپے مختص کیے بہتر انتظامات کے نیا ریوینو خانون عزت معاف وزیر علیہ جناب شندر شکر راو صاحب نے اعلان کیا کہ انتظامیہ قوام کے خریب لانے شفاف اور بدونوانی سے پاک حکومت کو یقینی بنانے کے لیے ریاست میں ایک نیا ریوینو خانون نافذ کیا جائے گا حکومت کی جائم سے عزلہ کی تشکیل کے بعد ریاست میں عزلہ کی تعداد میں تیتیس بڑھا کر تیتیس کر دی گئی اس طرح ریوینو ریوینو ڈیوزن اور منڈلوں کو بھی تشکیل دی گئی نو تشکیل شدہ عزلہ میں زیلے کلیکٹر منڈل دفاتر آرزی مخامات پر اپنا کام چلا رہے ہیں اس سے مربوض کامپلیکس زیر تعمیر ہے میری گزارشے کے تمام کلیکٹریٹ اور منڈل کے دفاتر کو مناسب عملہ فرام کیا جائے جمعہ کے دین اسمبلی میں پہلے پرگتی پرگرام میں بات کرتے ہوئے عزت میں بدر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے تمام گاؤں کے لیے شمشاہ گھنٹوں کے ساتھ ساتھ حریتہ ہارن پرگرام کے تحت پودوں کی شجرکاری کے لیے نرسری مہی مہیا کی جائے گی جس کے لیے اب محکم ریوینو کو ان موضوزہ خبرستانوں اور نرسری کے لیے زمینوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مختص کرنا ہوگا میں عزت مالہ عزت مابدی ریالہ سے درخواست کرتا ہوں کہ محکم ریوینو کی ہدایت کو ہدایت دے کے بڑی تعداد میں گرائم پنچائتوں کے ساتھ ساتھ منسپالٹی نئے منسپالکارپورشن میں اور مسلم عقلیتوں کو خبرستانوں کے لیے کم از کم پانچ اکر آرازی مختص کریں کیونکہ موجودہ خبرستان یا تو ناکافی یا پھر خبزہ کا لیا گیا جس کے باعث ناکافی جگہ کی ویسے مخامیز مسلمانوں کو تدفین کے لیے مشکلات کا سامنا آئیں فیلال کمرچل ٹیکس میں پیٹرول ڈیزن مٹی کا تیل وغیرہ کے لیے وائٹ میں ریاست میں اضافہ کیا گیا اور اس لیے حکومت کو ان نقائش کے اماظنی کے لیے وائٹ کی شرعہ میں مدید اضافہ کی کوئی گنجاز نہیں ہے شرعہ کی دکانوں کے پرمیٹ کا خاتمہ ضروری ہے اگرچہ کہ حکومت کا کہنا ہے کہ ریاستی اکسائز کے لیے اضافہ میں کمی آ رہی ہے لیکن ریاستی دار الحکومت شرعہ کے فروق میں اضافہ برکار رکھی ہے شرعہ کے دکانوں کا کاربار زور اور شور سے چر رہا ہے شرعہ کے دکانوں کے نسلک نام نیاد پرمیٹ رومز لوگوں کی رومز میں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے بہت سارے علاقوں میں پرمیٹس روم کے مکینوں کو پریشانی کا علاق ہونا پڑتا ہے اس مسئلے میں ہم بار بار رہتے ہیں آواز اٹھاتے گئے کہ اس کی روک تھا ہم میکہ میں آپ کاری کے لیے بے ضروری ہے ایک سائز کی جائے سے جو وائن شیپ کا پرمیٹ دیا جا رہا ہے اس پرمیٹ کے جو قواعد تھے اس قواعد کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے عدالت تعلیمی ادارے مندیر مجید چرچ یہ مذہبی مقامات اور دوا خانوں کے قریب وائن شیپ کی منظوری نہیں دی جا سکتی ہے ایک سائز کا ایک روٹس تھا لیکن آج کئی سالوں سے ان روٹس کو کی لاپروا پروا یہ بغیر ایسا ہی جاتے دی جارے جس میں عوام کو کافی مشکلات ہے بہت سارے علاقوں میں رہائشی علاقوں میں وائن شیپ خان کیے گئے جسے شہر کے پورا من علاقوں کو بدامنی کا سامنا کرنا پڑا ہے حالات کے خراب ہونے کا خدشہ ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو پرمیٹ دیے جا رہے ہیں اس کا خاص طور پر خیال رکھ کے دیے جائے اور جتے ہیں دیے گئے ہیں پرمیٹ اس کو منسوق کیا جائے تاکہ ہمارے شہر میں امن برقرار رہے محکم داخلہ میں ایسے چند محکمات ہیں جس کے ریاستی بجب میں براہ سال دوہزار ویسکیس کے اختصادی میں اضافہ کیا گیا محکم داخلہ کے تقمنیجات میں اضافہ کرتے ہوئے دوہزار ونیس اور بیس میں چار کروڑ نو سو ستاون کروڑ کے اور دوہزار بیس اور اکیس میں پانچ کور آٹھ سو نو کورڑ پر رکھا پانچ سو سو آٹھ سو کور نو کورڑ رکھا گیا آٹھ سے پاون کورڑ یعنی سترہ فیصد کا اضافہ ظاہر ہوتا ہے جرمہ شہر ہتر آباد سکندر آباد بشنیر ریاست بھر میں لین ایڈر کی مجلی سور اتحار بڑیت تک پورا مند رہی جبکہ خواتین کے جرائم اور عوامی مقامات پر خطر کی بارداتوں میں جرائم کی واقعات میں گجتہ کے مقابل میں اس سوال اضافہ دیکھا گیا جرائم کے جرائم کے آداد و شمار کو عام کے سامنے نہیں لائے گیا جس کی ویسے ملیس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ جناب اکبر الدین وچی صاحب نے دو ہزار ونیش میں پیش آئے جرائم کے آداد و شمار کی تفصیلات حاصل کرنے کی قاطر میکم داقلہ کے ڈی جی پی دفتر میں آٹی آئی کے درخواست داقل کرنا پڑا آٹی آئی درخواست کے جواب میں میکم پولیس کی جانب سے فرام کردہ جرائم کی آداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے ریاست میں جرائم کے باعث صورتحال ٹھیک نہیں ریاست بھر میں دو ہزار اٹھارہ کے دورہ جو جرائم میں ایک لاکھ دس ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو چونسٹھ جرائم کی تاب آقیات بیش آئے جبکہ ونیس میں ایک لاکھ پندرہ ہزار ایک سو دس جرائم کی بارداتیں رول ماہوی اس طرح اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو ہزار ونیس میں چار فیصد یعنی تری پوائنٹ ایٹ فیصد جرائم کی تاز بارداتوں میں اضافہ ہوئے جن میں قواتین کے خلاف ہونے والے اسمت رضی کے جیسے شرمناک جرائم میں اضافہ دیکھا گیا اسمت رضی کے واقعات میں جو اضافہ دیکھا گیا اس طرح سے پچھلے سال ایک بھی ایسا دن نہیں گزرا جس دن قواتین کے خلاف جرائم کے واقعے پیش نہ آئے ہو ان متاثرین میں کمسن بچے نابار لگ لڑکیاں قواتین شامل ہیں پچھلے سال دشاہ اور جیسے سندین بارداتوں میں ملوث معصوم لوگوں کو لڑکیوں کو دی گئیں عذیتیں عوام کے ذہنوں میں تلقیادیں آج بھی تازہ ہیں میکم پولیس سے میدرخواست ہے کہ ان واقعات کو سندیدگی سے نوٹ لیتے ہوئے خاتیوں کو سخت سخت سزا دے اور تیز رفتار عدالتوں کے ذریعے قانونی چارہ جوئی کی تکمیز کرتے ہوئے سخت سزائیں دلائیں حیدر آباد اور سکندر آباد رچہ گنٹا حیدر آباد سکندر آباد رچہ گنٹا پولیس شہر حیدر آباد اور رچہ گنٹا پولیس سیبر آباد پولیس کمیشنر کے حدود میں حیدر آباد کے مفاجاتی علاقے اور پڑوسی اہا تک میکم داخلہ کے مطابق بے تہاشا اضافہ ہوا ہے بڑتیوی معاشی سرگرمیوں کے پیشن حیدر شہر حیدر آباد سیبر آباد رچہ گنٹا پولیس حدود میں جرائم کے باقیت میں اضافہ اور لینڈ آرر کے مسائل میں بیمی بی اضافہ ہوا ہے حبید محاصل بجرد دوہزار بیس اور اکیس میں فرام کردہ آداد و شمار کے مطابق ایک سال کے دوران حیدر آباد کمیشنر پولیس آئی پی سی مخدمات کی تعداد میں ایک ہزار کا اضافہ ہوا ہے سال اٹھارہ میں جرائم کی تعداد میں چودہ ہزار چھ سو ساتھ چودہ ہزار چھ سو ساتھ تھی اس سال دوہزار ونیس میں بڑھاک بڑھ کر پندرہ ہزار چھ سو اکتالیس ہو گئی یہ دوسری جانی دوسری پٹی مخدمات میں افسوسناکت تک اضافہ ہوا ہے مخدمات کی تعداد میں دوہزار اٹھارہ میں دوسریٹ ہزار پانچ سو چوریسی تھی اب جب کہ بنیس میں کی تعداد پڑھ کر ایک لاکھ پندرہ ہزار تین سو چونوالیس ہو گئی ہے اس طریقے سے ڈسک کے اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ نوجوانوں کو ڈسک کے اس مگلین میں بڑھتا ہوا اضافہ کو سنگین صورتحال تشویش ناک ہے جس کی وجہ سے دن پہ دن ڈسک کے استعمال میں تیدی پہ اتنی اضافہ ہوتا جا رہا ہے دونوں شہر ہندراباد اور سکندراباد میں قادر صاحب ریاست کے دیگر علاقوں میں گانجا اور نشیلی اشا کی پروختگی اس کا آسانی سے دستیاب ہو رہی ہے پولیس کو چاہیے کہ جانی توجہ دے کے اس لالت کا خاتمہ کریں ریاست میں سات نئے پولیس سٹیشن پولیس کمیشنئر اور پچیس نئے پولیس سب ڈیویزن اکتیس نئے پولیس سرکر اور ایک سو دس نئے پولیس سٹیشنوں کی تشکیل کے ذریعے ریاستی حکومت نے مائکہ میں پولیس و نظم و نقص کی جانب سے ایک بار ایک بہتر اقدامات کا آغاز کیا ہے جس کے لئے لیکن سات سات جانب توجہ دلان چاہوں گا کہ ہیدر آباد رچہ گنٹا سیبر آباد کمیشنر کے حدود میں سب ڈیویزن اور سرکر پولیس سٹیشنوں کی کئی سالوں سے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں بہتر انداز سے کانسلنگ کر کے اس کو یقنی بنائیں اور جل سے جل اس کا آغاز کریں ٹرافک مشائل کے مشکلات میں جو برقرار ہے شہر اہدر آباد میں گاڑیوں کی تعداد پچاک لاش سے زیادہ تجاویز ہو گئی ہے جبکہ سڑکوں کی توالت میں ایک ہزار تین سو کلومیٹر ہے شہر کی سڑکیں دھوننے والی گاڑیوں کی تعداد بے تہاشا اضافہ ہو گیا ہے لیکن ان تینوں کمیشنر کے ٹرافک کی گنجائش میں آج تک کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ٹرافک کی عملے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا جس کے نتیزے میں شہر کی تن سڑکوں پر گاڑیوں کی خوفناک تعداد سے ہیدر آباد کے شہر میں ٹرافک کے مسائل جن کے طور پر خواہ رکھے ہیں کئی گھنٹوں تک ٹرافک جام ہو جاتی ہے ٹرافک پولیس ٹرافک کو باقاعدہ بنا لے میں ہمیشہ ناکام نظر آتی ہے جدر چاہے ٹرافک چالانات ٹرافک قریب میں جام ہو جاتی ہے لیکن پولیس کا عملہ چالانات میں مصور رہتا ہے اس سلسلے میں یہ بھی توجہ دلائیں چاہتا ہوں کہ آج غریب لوگ جو فٹپاتوں پر کاروبار کرتے ہیں وہ مجبوراں غربت سے مجبور ہو کے فٹپات پر بڑھتے ہیں کوئی بھی غریب خوشی سے فٹپات پر نہیں بڑھتا لیکن پولیس کے جاریم سے تین چالانات کیے جاتے ہیں ان کو تین چالانات فوٹوز لے کے ایویڈنس لے لے کے تین چالانات چوتھی مرتبہ ان کو کرنے والا اور بے رو بے روزگار ادمی غریب ادمی فٹپات پر بڑھ کے کاروبار کر رہا ہے جو جرم نہیں کر رہا ہونے پیٹ پالنے کے لیے بچوں کچھ پالنے کے لیے اپنی بھوک کی پیاس مٹانے کے لیے روزگار کے دریئے نے روزگار کے لیے مجبور ہو کے فٹپات پر بڑھتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کو دو دو تین تین دن کی جیلوں کو بھیج رہا ہے دو خط اگر جیل کو گئے تو اس کی شیٹ کھولی جاتی وہ روڑی شیٹوں کی پھر اس میں آ جاتا ہے جرائم کا ایک پیش آور مقابل آدمی بن جاتا حکومت سے میری درخواست ہے اس سے پہلے میں بھی اس مسئلے کو ریز کیے تھے منلیس کی طرف سے تو چیف منسٹر صاحب نے واضح طور پر اعلان کیا یہ ہمارے پاس جو ہو رہا ہے میں اس کو روک دوں گا نہیں ہونا چاہیے جو کاروبار کر رہا جرم نہیں کر رہا ہونے کوئی خطل نہیں کوئی چوری نہیں کچھ نہیں اب جیل کو جانے کے بعد سے یقیناً اس کا ذہن تیار ہو جاتا ہے جرائم کے دنیا میں جانے کے لیے میری درخواست ہے حکومت سنزید قصے کو نوٹ کریں محنت کشوں کو غریبوں کو ٹھیلا بندی والے فٹپات والے ان لوگوں کو جیل کو مت بھیجیے جرمانے کیجئے آپ جتے کرتے ہیں وہ جرم نہیں کر رہے ہیں گناہ نہیں کر رہے ہیں پھر اپنے پروزگار کے خاطر فٹپات پر بج رہے ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور سکتا ہے چیف منسٹر صاحب اعلان کر چکے ہم ان کے اعلان پر خوش ہوئے اور ابھی بھی یقینی ہے کہ چیف منسٹر صاحب وہ اعلان پر خائم ہیں پاس بلدیہ کے اٹرافک پولیس کے لوگ یہ اقدامات کر کے تلنگانہ حکومت کو بدنام کر رہے ہیں ایسے آفسر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اگر یہی رویہ رہا تو جرائم کے دنیا میں بے تحاشا مہروسین کا جیل جانے والوں میں اضافہ ہوگا خان نان میں بدنام ہو جاتا اس کا باپ جیل کو گیا تھا اس کا دادا جیل کو گیا تھا اس کی پوری زندگی بے داغ زندگی کو ٹرافک پولیس اور بلدیہ حالی داغدار بنا رہے ہیں اس سے پریش کرنا چاہیے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں اس پر نظر شانی کر کے واضح طور پر اعلان کریں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں محکم اے داقلہ کے دیگر شعبوں میں فیر سرویس ہے جیل ہے اور دیگر ویلفر سینک ویلفر محکم اے پولیس کے دیگر حصے ہیں محکم اے گرمہ کے درجہ حرات میں اضافہ دے گا جا رہا ہے جس کے باعث محکم اے گرمہ کے مہینوں میں دوران آتش دکھنی کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے ریاست کے تینتیس حضلہ میں صرف ایک سو سولہ فیر اسٹیشن اور پندرہ فیر آؤٹ پوسٹ ہے میری حکومت سے درخواست ہے کہ فیر اسٹیشنوں کی تعداد میں اور فیرنگ سرویس میں تمام مقلیہ تمام جائدادوں کو پھر کیا جائے تاکہ لوگوں کو آنگاہ ناگاہنی صورتحال کے وقت کسی خصم کی تکلیف نہ ہو معاشر طور پر فیر برگیٹ کی طرف سنگ کی امداد فرام کی جا سکیے ٹرانسپورٹ انتظامیہ کے سال روحہ کے آخر میں ریسٹریشر گاڑیوں کی تعداد ایک لاکھ سبیس لاکھ چو سبیس لاکھ ہو گئی تھی اگلے ساری موٹر ٹویکل ٹیسٹ کے احمدنی میں تقمنہ لگا گیا جو چودہ کروڑ کی نظر سانی شدہ تقمنے کے مقابل میں زیادہ ہے محکم شہر میں مزید آٹیسی بسوں کی ضرورت منلی ستیاد المسلمین کی نمائندہی پر جناب اکبر الدین ایسی صاحب نے حکومت سے منظوری حاصل کر کے خصوصاً پرانے شہر میں منی بسوں کا انتظام کروایا تھا لیکن اب چین ارسے سے وہ منی بسس کو ختم کر دیا گیا اس کو دوبارہ جاری کرنا چاہیے اور یہ آبادی کے لحاظ سے اور گنجان آبادی جہاں پر بڑے بسس نہیں جاتے پرانے شہر میں منی بسس کا ہونا ضروری ہے منی بسس کا وہاں پہ فور انتظام کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے راشن کارڈوں کی ادم دستیابی آج بہت سارے لوگوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے اور راشن کارڈ کو ختم ہو گئے فوڈ سیکیورٹی کارڈ کا سلسلہ ہے فوڈ سیکیورٹی کارڈ کو مناسب انکاری کر کے مستحق لوگوں کو دیا جائے آج غریبوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو فوڈ سیکیورٹی کارڈ سے محروم ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو سکیورٹ کی فرامی کی جائے پندرہ سو پندرہ ہزار آر سو قورم جو اس کے لیے بجن مختص کیا گیا ہے اس کے لیے میں کے عوامی رسط کے لیے نظم نقص کے برائے عوامی رسط کے مطابقات کے ذر میں تلنگانہ ریاستی کمیشن برائے اغزیاء تلنگانہ ریاستی کمیشن برائے ازالہ شارفین کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لیے کہ غریب لوگوں کو آدھ راشنکارڈ کی ضرورت پڑتی ہے اس کا استعمال ان کے لیے بہتر ہوتا ہے اس کے کئی سہولتیں ان کو فرام ہوتی ہے راشنکارڈ سے غریب لوگ کئی اسکمات سے استفادہ کر سکتے ہیں اس لیے میری حکومت سے گزارش ہے کہ چند باتیں جو آپ کے ذریعے حکومت کے علمے لائے ہوں اس کے اوپر حکومت توجہ دے اور اس مطالبات کی تکمیل کر کے عوام میں اپنے اعتماد میں اضافہ کریں شکریہ